موسیقی جن میں شامل ہے ویکنٹ لینڈ ریزیڈنشل پروپرٹیز کمرشل پروپرٹیز اندسٹرل پروپرٹیز اگریکلسٹرل پروپرٹیز میکسٹ یوز پروپرٹیز سٹیٹ آرن اور سپیشل پرپس پروپرٹیز اس لسٹ میں سب سے پہلا نمبر ہے ویکنٹ لینڈ کا ویکنٹ لینڈ سے مراد خالی زمین ہے جس پر کوئی تعمیر نہیں ہوئی ہوتی اور سرمایہ کار اپنی مرضی کے مطابق اس پر تعمیر کر سکتا ہے اس لسٹ میں دوسرا نمبر آتا ہے ریزیڈنشل پروپرٹیز کا ریزیڈنشل پروپرٹیز ریل سٹیٹ کی ایک مشہور قسم ہے یہ خاص کر رہنے سہنے خرید و فروخت اور قرائے پر دیے جانے کے کام آتی ہے اس لسٹ میں تیسرا نمبر آتا ہے کمرشل پروپرٹیز کا کمرشل پروپرٹیز ریل سٹیٹ کی دوسری خاص قسم ہے جس میں زمین خاص طور پر کاروباری سرگرمیوں کے لئے استعمال کی جاتے ہیں اس فیرس میں اگلا نمبر آتا ہے انڈسٹرل پروپرٹیز کا اس سے مراد ایسی زمین جو کہ سارفین کی مارکٹ کے لئے سامان کی پیداوار مینفیکچرنگ پیکنگ یا سٹورنگ کے لئے استعمال ہوتی ہے اگلا نمبر آتا ہے اگریکلٹرل پروپرٹیز کا پاکستان کے دہی علاقوں میں عام طور پر ذریع جردادیں پائی جاتی ہیں یہ زمین خاص طور پر پسلے انگانے اور مویشو کو پالنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس لسٹ میں ہمارے پاس چھتے نمبر پر آ جاتا ہے مکس ڈیوز پروپرٹیز یہ پروپرٹیز آج کل بہت اہمیت اختیار کر چکی ہیں جو زمین رہائشی اور کمرشل دولوں مقاصد کے لئے استعمال کی جاتی ہے وہ مکس ڈیوز پروپرٹیز کہلاتی ہیں آخر میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سٹیٹ اون اور کی خاص مقصد کے لئے استعمال کرتی ہے سپیشل پرپرپس پروپرٹیز کہلاتی ہیں جیسے کہ سکول لائبریری مسجد یا کوئی قومی آدھیات جیسے منارے پاکستان وغیرہ ریل سٹیٹ سے متعلق مزید مفید معلومات کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے شکریہ